پچھلے لگاتار اگر ہم دیکھیں ابھی دو دن پہلے پینگ گانگ سو کے اوپر دوبارہ چینیز فورسز نے کوشش کی کہ اوپر جانے کی اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ سپرنگز گالوہ میلی کونگ رینگ نالا اور اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیس سولڈر جو تھے ہندوستان کے شہید ہوئے بیس جون کو اب ہندوستان کی بھی فوج جو ہے وہ وہاں پر بارڈرز میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ادھر سے جو ابھی لیٹسٹ جو خبر آئی ہے جو کہ خود ہندوستان کے جنرلز نے اور ہندوستان کی آرمی نے یہ کہا ہے کہ چائنہ بہت زیادہ بیلٹ کر رہا ہے اپنی فوجوں کو ٹینک کے ساتھ ایر فورس کے ساتھ اور مین پاور کے ساتھ ہندوستان کے جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ وہاں پر دو دن کے لداک پر دورے پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ سیچویشن کافی نازک ہے لیکن ہماری پرپریشن بھی اتنی ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو سولجرز ہیں ہماری جو آرمی کے لڑنے والے انسان ہیں وہ دنیا کے بیسٹ مانے جاتے ہیں اور ادھر چائنہ اور ایدھر ہندوستان کیا یہ جو کلیشز ہیں یہ بڑھیں گے یا کم ہوں گے اور دوسری طرف چائنہ کا پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ بڑھنا پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا یہ کہنا کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ چائنہ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کسی دمانے میں وہ سعودی ریویا اور امریکہ کے اوپر کہا کرتے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہماری ایکانومی چائنہ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے یہ بھی ایک خطرناک ایشو ہے کہ کیا مطلب چائنہ جو ہے وہ ٹوٹلی پاکستان کے اندر جا چکا ہوا ہے یہ تاہر صاحب بتائیں گے کہ چائنہ کا جو اگریسیو رویہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ کی فرسٹریشن کی وجہ سے ہے آپ نے بات کی کہ بھارت کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے بلکل ہے کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا کو ہے چائنہ کو بھی کم مشکلات کا سامنا نہیں ہے اس وقت چونکہ چائنہ پوری دنیا میں اپنے کاروبار کو پھیلا چکا ہوا تھا اب وہ پوری دنیا ان کے کاروبار کو سکیڑ رہی ہے ایک تو کووٹ کی وجہ بنی کہ چائنہ نے جس طرح دنیا کو مس گائیڈیا مس لیڈ کیا ایک تو یہ دنیا اس سے انوائیٹی دوسرا خود جو چائنہ کا کیپٹلسٹ سو کالڈ کوٹ ان کوٹ رویہ دنیا کے ساتھ دنیا کے سامنے ایکسپورڈ ہو چکا ہے دنیا کہتی کہ آپ اپنے ٹرمز پہ تو کاروبار کرتے ہو انٹرنیشنل ٹرمز پہ نانس پہ کاروبار نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی چائنہ کو مسئلہ ہے تیسرا دنیا پوری کی ایکانومی اگر ایفیکٹ جیسا کہ ہو رہی ہے وہ آلٹیمیلی چائنہ کی بھی ایفیکٹ ہوگی چونکہ چائنہ کافی بڑا سپلائر رہا ہے دنیا بار کا افریقہ سے لے کے نورتھ امریکہ تک اپنی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں بیچنے میں تو چائنہ کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی میں جس مقام تک پہنچ چکا تھا وہ میں دھڑام سے نیچے گہ رہا ہوں اوپر سے جو دنیا کی پالیسیاں ہیں چاہے ویسٹ ہو چاہے ایون افریقہ ہو وہ بھی چائنہ کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں اور وہ کوئی ایک دو سالوں کے لیے نہیں ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے ہیں تو چائنہ کی یہ جو فرسٹریشن ہے اس وجہ سے اس نے ٹیسٹ کیا تھا اپنے ریجن میں اپنے مسلس دکھا کے وہ بھی اس بار اس کو مہنہ پڑھا اس کو اندازہ ہوا جب بھارک نے جب یہ ایپس کا سلسلہ شروع کیا بہن کرنے کا تو چائنہ کے ہوش تھکانے آ گئے چونکہ دیکھئے جنگوں میں جنگیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وہ تو بلنڈرز کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہوں گی وہ بھی اتنی بڑی بڑی کنٹریز کے بیچ میں وہ تو پھر کچھ رہتا نہیں ہو لیکن یہ جو جنگ ہے سب سے خطرناک وہ چائنہ کو اس کا ہوا آپ نے کہا کہ پاکستان کا آپ نے بیچ میں ذکر کیا پاکستان کی تو آج ہی دو بڑی خبریں ہیں دیکھئے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہوتی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو اکانومی چل رہی ہے ان کے اوپر لیکن خبر یہ ہے کہ صدر زی نے پاکستان کا دورہ ہی کینسل کر دیا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کے جو کمنٹریٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سی پیک ہے اس سلسلہ میں چائنیز خوش نہیں ہے نہ صرف پاکستان کے کمنٹریٹر کہہ رہے ہیں جو چائنہ کے ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک چائنہ کی توکوات کے مطابق ایکسپیکٹیشن کے مطابق آگے نہیں جا رہا اس کا میسیج یہ ہے کہ صدر زی نے پاکستان آ کر کیا کرنا ہے یہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی انفیکٹ اب عمران خان کا وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہے وہ یہ کہنا کہ ہماری ایکانومی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ مجبوری ہے ایک تو یہ ہے کہ ایکانومی پاکستان کی ہے ہی نہیں کوئی جتنی بھی ہے وہاں سے کرزہ تھوڑا بہت آتا ہے مگر جو ایکانومی ان کی چلا کرتی تھی میڈل ایس یا امریکہ کے سر پہ تو وہ تو ان کو کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا وہ کرزیں نہیں ہوتے تھے وہ تو خیراتیں ہوتی تھی وہ تو مطلب چائرٹی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا کچھ کام کرتی اب ان کے تو وہ کرزیں ہیں اور بہت ہی ہائی ریٹ انٹرسٹ پہ ہیں صرف ہائی ریٹ انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا خفیہ معاہدے ہیں جو تیریٹوریل کلیمز کے ہیں پاکستان کے لیے وہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے آج ہی میں پاکستان کے کومنٹریٹرز کی خبریں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں جو بڑے صورتحال کو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت دکت ہے چونکہ امریکن پریشر ہے اور امریکن پریشر سے پاکستان باہر نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ اس ریجن کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے امریکہ بشک ایدہ بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اس کے سٹیکس ہیں وہاں پہ اور پاکستان اتنا پیسہ کھایا ہوا ہے آج کل نہیں ملنا تو لگ بات ہے لیکن پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ چین سے پیسہ ایکانومی جو وہ ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی چین کے نہیں پر کوشن یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سعودی ریبی کے تھروں امریکہ بات کرتا ہے پاکستان کے ساتھ آج کل اور دوسرا پرائیم میسٹر کا اس طریقے سے بیان دینا جبکہ ان کے انٹرنل اپنے بہت ایشوز جو ہیں اس وقت ہیں ان کے اپنے جو باجوا صاحب جو ان کے ایڈوائیزر ہیں ان کے بڑے ایشوز اٹھے ہوئے ہیں اور کئی ایشوز ہیں تو اس قسم کا بیان دینے میں پاکستان کیا شو کر رہا ہے انڈیا کو کہ نہیں ہم تو ہم اور چائنہ بلکل ایک ہے ایک فیکٹر اس میں ہے دوسرا فیکٹر وہ اپنی پبلک کنزنکشن کے لیے کام کرتے ہیں چونکہ جو بھی سرکاریں ہوتی ہیں ان کی سب سے بڑی مجبوری ان کی اپنی جنتہ ہوتی ہے پاکستان کی جنتہ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ ہتر سال سے کشمیر لیں گے بھارت دشمن ہے چین ہمارا یار ہے یہ یہ سب سے بڑے نیریٹیو ہیں نہ کشمیر آتا ہے نہ بھارت کا کچھ بگاڑ سکے اور اب یہ کشمیر اپنا یار ہے وہ بھی نہیں ہے تو اب کسی بات پہ بھی تو ان کو وہ جیسے کہتے ہیں اسرار کرنا ہے اڑنا ہے تو اب وہ بار بار ابھی عمران خان نے دو دن پہلے انٹرویو پھر دیا ایک فورن میڈیا آٹلیٹ کو ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم چین پہ چین کی دوستی ہمارے ساتھ کمال کی ہے اور کشمیر لے کے رہیں گے اور بھارت کو ہم پوری دنیا میں ظلیل کروائیں گے مطلب یہ یہی نیریٹر تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے کہ دنیا کی جو اس کو ہم یونیٹی نیشنز کہتے ہیں وہ آئی تک اس چیز کو ریالائز نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کہہ رہا کشمیر کے بارے میں وہاں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس کو وہ سنی نہیں رہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کو زیادہ سن رہے ہیں ہمیں نہیں سن رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کوئی بتائیں گے کہ کیا نیریٹی بات ہے نہیں اس کے پیچھے بڑی سیری سی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں رہے کہ یونیٹی نیشنز ایک تو یہ نہیں سن رہا دوسرا یونیٹی نیشن پاکستان میں موجود ٹیررسٹ جو ارگنیزیشنز ہیں اور انڈیویجولز ہیں ان کی لسٹ ان کو ہر چھے مینے بعد دیتا ہے یہ بھی تو عمران خان بتائیں نا کہ یہی یونیٹی نیشنز ہیں جس سے آپ تو کو کر رہے ہو ایکسپیٹ کرتے ہو کشمیر کی بات کرے گا وہ کشمیر کے جہاد پر ہی آپ کو ایک لمبی سی لسٹ دیتے ہیں ہر چھے مینے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہیں تو کیسے یونیٹی نیشنز یا انٹرنیشنل باڈیز مانے گی پاکستان کی کشمیر کے قلیم کو وہ تو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہو اور انڈیا میں سب سے زیادہ کر رہے ہو جا کے تو مطلب عمران خان صرف اپنی ادھوری بات بتاتے ہیں نا وہ دوسری بات تو بتا ہی نہیں رہے رائٹ کہ دوک سب میں آپ کو کہوں جی کہ آپ ٹیررزم میرے گھر میں کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے کیسے ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ میرے گھر کے بھی کسٹوڈین من جائیں یہ دو باتیں ایک ساتھ تو نہیں چال سکتی تو یونائٹڈ نیشن یہ دو باتیں کیسے ایک ہی وقت میں کہے گا وہ تو یہی کہے گا کہ آپ ہی ٹیررزم کر رہے ہو چونکہ ثبوت موجود ہے فیٹیف میں یا پنسیوں میں ہے تو درس اپ یہ صرف پبلک کنزمشن کے لیے ہے عوام کو بے وکوب بناتے ہیں اور جنتہ پوری دنیا کے جو